اسلام علیکم گائز آج ہم آپ کے ساتھ ایسے بھی شیئر کر رہے ہیں بڑے پائے کی اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں پیاز ہے ہمارے پاس تین بڑے سائز میں اسے آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ لیں سبز مرچے ہیں ہمارے پاس سات سے آٹھ پیسز میں ہمارے پاس ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے سورخ مرچے ہیں ایک چمچ ہدھا چمچ ہلدی ہے گرم مسائلہ پاوڈر ہمارے پاس ہاپ چمچ ساتھ میں ہمارے پاس نمک ہے آپ ہز بزائی کے یوز کر سکتے ہیں دو سے تین سائز میں ہمارے پاس ٹوماتر ہیں اور درمانی سائز میں اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ کرلی مرچ پاوڈر ہے اور ہمارے پاس یہ سات میں چھ سے سات پیسیز جو ہیں الائچی کے ہیں اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں آئیے اب ہم اس میں پائے ڈالیں گے اور اس میں پانی اڈ کریں گے جو پیاز ہم نے کاٹا تو ہم اسے اڈ کریں گے ہم نے بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گرم بہت ہوتی لیٹ ہے لیکن جب یہ گرم ہو جاتی تو اس میں چیز بہت اچھے طریقے سے کوک ہو جاتی ہے اب اس میں ہم لوگ ٹوماتر ڈالیں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک ایک چمچ سے زیادہ ہے تھوڑا سا لیکن ہم ایک چمچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کلو ہمارے پاس پائے ہیں اس حساب سے یہ کافی ہے ہری مرچے ہم لوگوں نے ایٹ کرنی ہے نمک سورک مرچے ہلدی اور ہمارے پاس یہ پاؤڈر ہے گرم مسالہ پاؤڈر ہم لوگ بعد میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہ تین چیزیں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اس میں ہم لوگ کالی مرچ اور یہ الائچی یہ بھی اس میں شامل کر دیئے ہیں اسے کم از کم دو گھنٹوں کے لیے سے کک کرنا ہے ہلکی آنچ پر اور اس میں پانی اتنا ایٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے پکانا ہے دو گھنٹے تک ہلکی آنچ پر کک ہوتا رہے گا جی گائز ہماری ہانڈی رکھے ہوئے تقریبا ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پائے کہاں تک پہنچے ہیں کیا بنا ان کا واؤ ٹائمنگ بالکل پرفیکٹ ہے ہماری تکریبا جو ہے نا اس کی یخنی بن چکی ہے تکریبا ہاف تو گھل ہی گئے ہیں امید ہے کہ دو گھنٹے میں بان جائیں گے ہانڈی میں دراصل بہت اچھا کھانا بنتا ہے چاہے مٹن ہوں بیف ہوں پائے ہوں تو اس میں بہت اچھے سے کھوک ہوتی ہیں چیزیں اب پریشر متیوز کیا کریں ہانڈی میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے بہت اچھے سمیل آ رہی ہے ابھی میں اس کو کچھ دیر کے لیے اور کور کر کر رکھتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے کھوک ہو جائے آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیز شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو سینڈ کریں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز بنائیں اچھی کھوکنگ کریں اور آپ لوگ پلیز ہمیں فولو کیجئے ہماری ویڈیوز کو دیکھئے اور اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میمبرز میں ان سے شیئر کیجئے تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیوز کو فولو کریں اچھے اچھے سی ریسپیز جو ہیں وہ یوز کریں اور امید ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ کو پچھلی ریسپیز کی طرح اچھی لگے گی اور اچھی کھوک ہوگی اور پلیز آپ اپنے کومنٹس دیں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے ابھی ہم اس کو کچھ دیکھ کے لیے اور چھوڑتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ہم لوگ پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا حالات ہے ہمارے پائے کے اور ہماری ہانڈی میں کیسے کھوک ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگ کا انٹرسٹ بنیں تاکہ یہ دیسی طریقہ ہے ہم لوگ اپنے گاؤں میں بھی یوز کرتے ہیں شہروں میں بھی لوگوں نے گھروں میں ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور ہانڈی میں کھوک کرنا بہت ایزی بھی ہوتا ہے اور بہت زبردست بھی ذائقہ ہوتا ہے بلکل دیسی ذائقہ آتا ہے اس میں اور اس لیے جتنے مسالہ جات ہوتے ہیں ہم لوگوں نے اس میں کٹھے ڈالے ہیں پائے میں اسی طرح یہ بیک ہوتا ہے پکتا ہے اور آپ لوگ اسے فولو کیجئے ابھی ہم کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ میں ہو چکا ہے آدھا گھنٹے بعد ہم لوگ پھر اس کی پوزیشن چیک کریں گے یہ کتنا انگل چکے ہیں جی گائز آئیے پھر سے ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا کہاں تک پہنچا جنار کام کام بہت مزے کی سمیل ہے بہت مزے کی سمیل ہے مگر بہت ٹائم لگے گا اور جاگنا تو پڑے گا کوکنگ اگر اچھی کرنی ہے ٹیسٹی کرنی ہے ٹائم تو لگتا ہے اور جب ٹائم لگتا ہے تو پھر کھانے کا بھی ہو اس کی تھوڑی سی شکل بھی چینج ہو گئی ہے ابھی ہے کیونکہ ہم اس کو جب اس کو ایسے مکس کریں گے تو آہستہ آہستہ اس کا جو گریوی بنتی جائے گی اس کا سارا مسئلہ واپس میں مکس ہوتا جائے گا میں تو انتظار کر رہا ہوں کب بنے اور جلد جلدی کھائیں آپ کو پتا ہے رمضان ہے رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میں تو سہری میں اچھی سی ڈیش ہونے چاہیے تاکہ کھانے میں مزا ہے آپ کو پتا ہے سہری ٹائم کھانے میں مزا نہیں آتا ہے نہ دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو پیاس لگتا ہے گرمیاں ہیں اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اسے سہری میں یوز کریں کھائیں آپ اسے رائس کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں بہت مزا آتا ہے پائے کا اور رائس کا اور میں تو تقریباً اس کا شوربہ نہیں رکھتی ہوں ہلکا سا رکھتی ہوں اگر آپ نے روٹی کے ساتھ نام کے ساتھ سالنگرو بہت مزا آتا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے آپ کے مرضی ہے آپ اس کو جیسے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں اگر مجھے اچھا لگتا ہے میں بلکل لائٹ سائز کا مسالہ رکھتی ہوں زیادہ لمبا چوڑا شوربہ نہیں رکھتی پائے بنانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہنڈی میں رکھ دیں اس کو مطلب ہلکی آنچ کر دیں اور سارے رات اس کو پکنے لیں ہنڈی میں سارے رات پکنے سے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھے سے یہ گل جاتے ہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے یہ ٹائم ضرور لیتا ہے اگر ایسا ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے گلنے میں پانی ڈال کر اس کو رکھ دیں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ اچھا گلے گا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا میری ہمیں ایسے کیا کرتی تھی کہ مطلب رات کو ڈال کر رکھ دیا اور اس کو ساری رات ہلکی آنچ پر پکنے دیتی تھی اور صبح ہم لوگ اس کو ناشتے میں یوز کرتے تھے تو آپ کو پتہ بھی اتنی مہنے سے پکا ہوتا تو اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اس میں اتنا زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پائے کا اپنا بھی یہ دیکھیں اوپر اس کے دھی آ رہا ہے اس وجہ سے جب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کا مسالہ بھونیں گے تو اس وقت بھی بہت اچھا ہے اس کا مسالہ بن جائے گا زیادہ دھی یا اوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں اچھا لگ رہا ہے دیکھیں دیکھیں میں اس سے کچھ دیر کے لیے پھر سے چھوڑ رہی ہوں کور کر رہی ہیں اس کو اوپر سے ڈکنا دے دیتی ہوں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ساتھ ساتھ رہیے کا آرام سے اس کو پکاتے ہیں اس کو ٹائم دیتے ہیں اور آپ اور میں ملکے کھائیں گے ٹیک ہے پائے ہمارے جل چکے ہیں تھوڑے سچ میں سے یہاں جو پچی تھی وہ نے نکال لیا الگ سے اب اس میں ہم نے غیر کیا ہے آپ اپنی مرضی سے اس میں غیر ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں غیر ڈال سکتے ہیں میں اس کو کچھ دیر کے لیے گھونوں گا اس کے بعد اس میں جارم سالہ پاولر ایڈ کریں دیر کے لیے میری ایڈ کریں اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے گھلا دیر کے لیے گھلا کے لیے گھلا دیر کے لیے مباشر موسیقی 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 صفng ہمارے پائے چکے ہیں۔ پائے چکے ہیں۔ اور ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گی چھوٹے چھوٹے رکھی ہیں اس وجہ سے جلدی گل بھی جاتے ہیں مسالہ بھی اچھے سے بن جاتا ہے جی گائز ہمارا سالن ریڈی ہے پائے گا ای ہوپ آپ کو پسند آئے گا جتنے ہماری اس پہ مینند ہوئی ہے آپ پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا ہر نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور پلیز آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ جائے جائے جائے